یہ نائن کلاس کا جو سلیبس چینج ہوئے نا 2012 میں تو پہلے میں آپ لوگوں کو قرار رہا تھا یونیورسل سیٹس پھر یونین اور انٹرسیکشن تک آتے والے پرانے بک سے تو بہرحال یہ جو بیت کی نئی بک ہے اس میں بھی یہ ہے نائن کلاس کی تو اس میں 8.1 میں یہ سوال ہے تو اس میں یہ اگر اے برابر ہے پہلا سوال ہے question no.1 8.1 اگر اے برابر ہے 1,4,7,8 اور b برابر ہے 4,6,8,9 ٹھیک ہے اور c برابر ہے 3,4,5,7 تو اگر اے کی یہ ویلو ہے ب کی اور سی کی ہے تو پارٹ ون ہے معلوم کریں اے یونین بی اے یونین بی اے یونین بی تو اب اے یونین بی کا مطلب کیا ہوتا ہے یونین کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا یونین کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے ایک اچھا کر کے ملا گے لکھ دینا ملا کے لکھ دینا تو یہ پہلے یہ لکھا ہوا ہے اے کی میمبرز لکھیں گے وان فور سیون ایٹ پھر آگے کیا نشار ہے یونین کا آگے بی لکھا ہوا ہے کدھا لکھا ہوا ہے بی ادھر بی لکھا ہوا ہے پھر بی کے ڈال لو فور سکس ایٹ نائن ہے اچھا نائن ٹین نہیں ہے نا اب دوبارہ یہاں لکھیں گے اے یونین بی ایکول ٹو اب ان دونوں کو ملا کے لکھ دینا ہے یونین کا مطلب ملا کے لکھنا تو بولو وان ٹو کی طرح ہے ٹو تو آئی نہیں اس میں وان فور سکس ملا کے لکھنا ہے نہیں اگر اس میں ٹو تھری نہیں ہے تو وہ ہم نہیں لکھیں گے سمجھ آگی یہ کون سا سوال تھا یونین کا ٹھیک ہے یہ ایٹ پائنٹ ون کا پہلا پارٹ اسی طریقے سے اگر وہ کہتا ہے اے کی ویلیو یہ ہے بی کی ہے سی کی ہے تو بی یونین سی معلوم کرو تو اس میں آپ پہلے بھی لکھو ہے تو کیا کروگی بی فور بی لکھوگی فور سکس ایٹ نائن پھر یونین ہے تو یونین پھر سی ہے سی کی تری اب بی یونین سی اس کا آنسر کیا ہوگا ملا آگے لگ دو فور آنسر سمجھ آیا گیا بھئی کس کس کو صحیح سمجھ آئے گوڈ تو اس میں دیکھ لو اچھا پھر یونین کا ہو گیا پھر میں نے اس میں بتایا تھا تکاتا اے تکاتا بھی اے سی اے پڑ بھن کے پہلے سوال کا تیسرا جوز ہے اے تکاتا سی ہاں جی تکاتا میں کیا کرتے ہیں انٹرسیکشن میں ایک جیسے تو پہلے اے تکاتا سی ہے اے لکھا ہوگا تو اے لکھیں گے وان فور سیون پھر تکاتا کا نشان پھر سی گھ تھری پور آپ دوبارہ اے تکاتا سی لکھیں گے ان میں ایک جیسے کون سا ہیں فور سیون یہ دو فور اور سیون دونوں میں شامل ایک جیسے ہیں تو اے تکاتا سی یعنی اے سیکشن سی کا آنسر یہ ہے ٹھیک ہے بھئی یہاں تک سمجھ آگی اچھا اب اس کا دیکھو اگلہ ہے چوتھا جز اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی کہہ رہا ہے اے انٹرسیکشن اے تکاتا بی تکاتا سی معلوم کرے تو میں نے کیا بتاہدہ اس طرح کی سوال کی سوال کی جاتے کہ پہلے جو بریکٹ والا ہے اس سوال کریں گے تو بریکٹ میں پہلے کیا لکھا ہوئے بی تکاتا سی پہلے یہ معلوم کریں گے بی تکاتا سی تو بی تکاتا سی بی کیا ہے سور سیکس اے نائن پھر تکاتا سی کیا ہے پھر ان دونوں کا آنسر کیا ہے بی تکاتا سی ان دونوں میں ایک جاتی کون سی ہے فور سیون کدھر ہے سیون اس میں ہے ہی نہیں دونوں میں ایک جاتی کون سی رقم ہے صرف فور یہ کس کا امسر ہے بی تکاتا سی کیا تو سوال ہمارا مکمل ہوئے ہیں نہیں کیونکہ سوال ہمارا کیا تھا اے تکاتا بی تکاتا سی تو یہاں پر جگہ بنا لیتے ہیں سوڑی سی تو اب سوال کے مطابق اے تکاتا بی تکاتا سی یہ تو اب یہاں پر دیکھو بی تکاتا سی بریکن والا آپ نے جو اب معلوم کر لی ہے تو اب اے ہے تو یہاں پر لکھیں گے یہاں لیچے میں لکھ دیتا ہوں ایک جگہ اے کی قیمت ون پور ایک پھر تکاتا کا نشان ہے یہ تکاتا پھر بی تکاتا سی کی جگہ بی تکاتا سی کا آنسر لکھ دو گا فور اب ان دونوں کا تکاتا تو ایک جیسا کیا ہے ان میں یہ آنسر ہے سمجھا گی بھئی تو اب یہ دیکھو سارے سوال تم کر لوگی کل سکھ سوال ہے ایک پائنٹ ون کے چھے سوال اس میں دیکھو اگلا پاچھا سوال ہے اے یونین بی بریکٹ کے اندر ہے اور باہر یونین سی تو پہلے اے اور بی کو بریکٹ والے پر حل کر لو یونین ٹھیک ہے تو اس میں اے یونین بی بریکٹ کے اندر ہے اور یونین سی باہر ہے تو پہلے بریکٹ کے اندر والا جو اے یونین بی ہے وہ معلوم کرو جو اس کا آنسر آئے گا اس کو یونین سی کر دو اس سے اگلا چھڑا اس کا کوئیسن نمبر ون کا چھڑا پاڑ ہے اے تکاتا بی تکاتا سی اے تکاتا بی بریکٹ کے اندر ہے اور تکاتا سی باہر ہے تو پہلے بریکٹ اے اور تکاتا بی معلوم کرو گی اے اے بی میں ایک جیسے جو آنسر آئے گا اس کو پہ تکاتا سی کر دو ٹھیک ہے اب کر لوگی بھائی صحیح ہے